موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے تجارت اور ترقی کے بارے میں اقوائے متحدہ کے چوتھے اجلاس سے ورشوال خطاب کرتے ہوئے کرونا وبا سے نمٹنے اور میشتوں کی بہالی کے لیے پانچ نکاتی لائح عمل کی تجویز دی ہے برری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم کے ساتھ ایک ملاقات میں قوم اسلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ اپوزشن جماعتوں کی جانب سے سیاسی استحکام کے لیے پیش کی جانے والے شرائط حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ترقی پذیر ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین مناسب قیمت پر یکسان طور پر فراہمی کے لیے موسط لاحمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج ترقیاتی امور کے لیے قرضوں کی فراہمی کے بارے میں تجارتی آت ترقیاتی بینرل حکومتی گروپ کے ماہرین کے بارے میں اقوائے متحدہ کے چوتھے اجلاس سے ورشوال خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوویکس کی سہولت کا دائرہ کار بڑھایا جانا چاہیے تاکہ ترقی پذیر ممالک اپنے قیمتی وسائل سماجی اقتصادی ترقی پر خرش کر سکیں انہوں نے اس وبا سے نمٹنے اور میشتوں کی بحالی کے لیے پانچ نکاتی لاحے عمل کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اس وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی اس وبا کے خاتمے تک ملتوی ہونی چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کو اس وائرس اور بھوک سے بچانے کے لیے حکومتی کوششوں کے موسط نتاج برامت ہوئے ہیں تاہم وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان سے آج اسلامباد میں باری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبارلہ خیال کیا گیا ہے اطلاعات اور اشریعات کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی روف حسن نے کہا ہے کہ اپوزشن جماعتوں کے دانب سے سیاسی استحکام کے لیے پیش کی جانے والی شرائط حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے انہوں نے آج ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وزیراعظم سیاسی استحکام کے بدلے انہیں این آر او نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت مجرموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو کردار سازی اور مضبوط اخلاقی اخدار کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے روف حسن نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اب بھی اطلاعات کا ہم ذریعہ ہے جو کہ حکومتی پالیسیوں پروگرامز اور ترکیاتی ایجنڈا موثر طریقے سے عوام تک پہنچا سکتا ہے قومی اسمبلی کے سپیکر عصد قیصر نے کہا ہے کہ ملک میں پانی کی قلت آتوانائی بہران سے نمٹنے کے لیے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر نہ گزیر ہے انہوں نے آج اسلامباد میں زلہ ثوابی میں بارڈا ڈیم کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک جلاس کی سزارت کرتے ہوئے کہا کہ آبادی کا سب سے بڑا طبقہ زراد سے وباستہ ہے اور چھوٹے ڈیموں سے زرائی مقاصد کے لیے پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا انہوں نے خیبر پخت انہا حکومت کو چھوٹے ڈیموں کی تعمیر میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے پاک افغان پارلیمانی دوستی گروپ کی ایگزیکٹیو کمیٹی کی ٹاسک فورس نے چمن سرحد کے قریب خصوصی اقتصادی زون کے قیام سرحدی بازار قائم کرنے اور مشترکہ سرحدی علاقوں کے معاملات کے انتظامات کے عمل کو تیز کرنے کی سفارش کی ہے یہ سفارش آج اسلامباد ہاؤس میں ٹاسک فورس کے دوسرے اجلاس میں کی گئی وزیر آزم کے معاون خصوصی ارباب شہزاد نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ٹکنالوجی اور جدید ریکعہ کار کے استعمال سے روزانہ سرحد عبور کرنے والے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان نے خاص طور پر چمن کراسنگ پر ای رہداری متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جمہور کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاسبانہ قبضے کی طرف توجہ دلانا ہے یہ دن منانے کا مقصد مقبوضہ جمہور کشمیر میں کابیز بھارتی افواز کی طرف سے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست حلاکتوں اور مسلسل مظالم کی طرف دنیا کی توجہ دلانا ہے اور فلسطینی قیادت نے عالمی داروں کے ساتھ باتچیت کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ امن عمل کی بحالی کی خواہا ہے جو کہ فارکین کے درمیان سالسی کریں گے تحریک فتا کے نائب سربراہ محمد علیول نے رمالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قیادت اسرائیل کے ساتھ امن عمل کی بحالی کے لیے چین روس اور یورپی یونین سے باتچیت کر رہی ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سرمنگ بھی ملاحظہ کیجئے